توڑتی بھاگتی زندگی میں جب آپ سکو چاہتے ہیں تو نگیٹیو خبریں آپ کو اور پریشان بھی کر دیتی ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہو لوٹ مرڈر کیڈناپنگ اور ہاتھ سو سے ہٹ کے کچھ اچھا بھی اسی سماج میں چل رہا ہے جسے آپ کو جاننا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ یہ خبریں آپ کو خوشی کا احساس ضرور کرائیں گی نگیٹیو خبروں کے بیچ یہ خوش خبر آپ کو سکو کا احساس ضرور دیں گی تو دیکھئے آج کی خوش خبر 72 سوطنطرطہ دیوز کی دھوم تیش بھر میں ہے تو وہیں آزادی کا یہ دن پاکستان اور بھارت کے رشتوں کے لیے بھی اچھے خبر لے کر آیا ہے اٹاری واغہ بورڈر پر پاکستان کے آزادی دیوز کے موقع پر بی اسف کی اور سے پاکستانی رینجرز کو مٹھائیاں اور شپ کامنائیں دی گئیں بتا دیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ تناو کی وجہ سے اس بار کے 26 جنوری کی موقع پر دونوں دیشوں کے سرکشا بلوں کی بیچ سیما پر مٹھائیاں نہیں باٹی گئی تھی لیکن اب اس پرمپرا کو ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے جس سے امید جتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں نئی سرکار کے گٹھن سے دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں سدھار لانے کی اس پہل کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے بھارت نے سدھاونا پون قدم کی طور پر سوموار کو ساتھ پاکستانی ناغریکوں کو رہا کیا ہے اس طرح بھارت کی جیلوں میں بند پڑوسی دیش کی کل 21 قیدیوں کو پشلے ایک سبتہ میں واپس بھیجا جا چکا ہے وہیں بھارت کی اس اچھی پہل کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان نے بھی 27 مچواروں سمیت 30 بھارتی قیدیوں کو رہا کیا ہے جو وہاں کی جیلوں میں بند تھے بھارت کے بڑھتے تیل کے داموں کے بیچ ایک اچھی خبر ایران سے آئی ہے امید ہے کہ جلد ہی ایران بھارت کو سب سے سستی قیمت پر تیل دے گا جو بیتے 14 سال تک کی قیمتوں سے بھی کم ہوگی دراصل امریکہ کے لگائے جا رہے پرتیبندوں سے ایران اوبرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس کے لیے اب وہ ایشیا کی طرف امید و بھری مکاہوں سے دیکھ رہا ہے اپنی آرثک حالت میں صدھار لانے کے لیے وہ بھارت سمیت باقی ایشیای دیشوں کو تیل کی قیمت میں بھاری چھوٹ دینے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے فلحال یہ صاف نہیں ہے کہ وہ چھوٹ کتنی ہوگی لیکن خیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ پشلے 14 سال میں دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب آپ اتر پردیش میں جلد ہی صاف ستری گنگا دیکھ پائیں گے حالکہ سال 2014 میں ستہ سمحالتے ہی پی ایم نریندر موڈی نے نمامی گنگے مشن کی شروعات کی تھی لیکن فلحال اس کا خاص اثر دکھائی نہیں دیا مگر اب یو بی کے سی ایم یوگی آدھت ناتھ نے پورے آتما وشواس اور زوردار طریقے سے اسے پھر دور آیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ گنگا کو 15 دسمبر تک پردوشن مکت کر دیا جائے گا کانپور میں گنگا سے چڑے ایک کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ 15 دسمبر کے بعد گنگا ندی میں کوئی بھی نالا نہیں گرے گا جس سے گنگا سوچ ہو جائے گی اگلی اچھی خبر ہے بینک سے ملے تحفے کی یہ تحفہ دے رہا ہے ICICI بینک جو اب آپ کو آپ کی آرثک تنگی کے وقت میں پیسے ادھار دے گا اور وہ بھی بنا بیاز کے اب آپ ICICI بینک سے 30 دن کے لیے پیسے ادھار لے سکتے ہیں یہ کام پی لیٹر اکاؤنٹ کے تحت ہوگا ICICI بینک کی ویب سائٹ پر دی گئی جانکاری کے مطابق پی لیٹر اکاؤنٹ ایک دیجٹل کریڈٹ پروڈیکٹ ہے یہ کریڈٹ کارٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے جہاں آپ پہلے کھرچ کرتے ہیں اور بعد میں اس کا بھکتان کرتے ہیں حالانکہ اس کے لیے کچھ نیام اور شرطے بھی تہ ہیں